مفتی صاحب بسم اللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ عاؤز بالعبن الشیطان الرجیم یا ایواللہزین آمنوا لا تخون اللہ والرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تالمون امانت کسی پر بھروسہ کرنے کو کہتے ہیں یعنی امانت کی جو تعبیر لغوی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ امانت ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کسی کے بھروسے کو توڑتے ہیں تو یہ خیانت ہے بلکل اب جب ہم نے یہ تعریف کیے تو اس کا جیسے شہیدی صاحب نے کہا کہ اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے بہت وسیع لیکن قرآن مجید کی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں خیانت مت کرو اور تم خیانت کرتے ہو جان بوجھ کر اور نہ تم خیانت کرو جان بوجھ کر اب یہاں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے تو بنیادی طور پر یہ ایک صحابی رسول سے رسول اللہ کا راز نہ رکھنے کا معاملہ سرزد ہو گیا حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب حضرت ابو لبابا سے حضور کا راز محفوظ نہ رکھنے کا یہ معاملہ سرزد ہوا اس پر آپ نے اپنے آپ کو ملامت کیا اور خود کو مسجد نبی کے ستون سے بان دیا اللہ کے نبی کو پتا چلا تو حضور نے فرمایا ابو لبابا اگر ہمارے پاس آ جاتے نہ اور ہم تمہاری سفارش اللہ کے آگے کر دیتے تو اللہ معاف کر دیتا اب تم ڈیریکٹ ہو گئے ہو تو اب بس انتظار کرو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے ایک ہفتہ تک آپ بندے رہے ضروریات کے لیے بیوی آپ کو کھول دیتی ہیں کوئی ضروری تبی بغیرہ تو اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ان کی معافی ہے یہ آئے مبارکہ اس پر نازل ہوئی تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جو خیانت کا قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے امانت میں خیانت کا وہ راز پہ ہوا ہے یعنی راز میں آپ سب سے زیادہ کسی پر بروسہ کرتے ہیں تو اب اس بروسے کو توڑنا یہ خیانت آگئی اسی طرح آپ کسی کے پاس اپنا مال رکھتے ہیں تو اب آپ کو بروسہ ہے کہ میرا یہ مال اس کو یہ حفاظت سے رکھے گا وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے اس نے آپ کے بروسے کو توڑا یہ مال میں خیانت ہے اسی طرح اگر کوئی مرد ہے تو اس کی بیوی ہے تو اس کی عفت معابی اس کے پاس امانت ہے یعنی اس کا بروسہ ہے کہ یہ میرے بغیر یہ اپنے معاملات کو معاملہ خراب نہیں کرے گی اب اگر وہ اس سے آپ سن ڈاؤن کرتی ہے اس نے اس بروسے کو توڑا یہ اس معاملے میں خیانت ہے اسی طرح آپ کے اوپر گورنمنٹ نے ٹرسٹ کیا ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی اپنی نوکری کرتے ہوئے آپ بچوں کو صحیح پڑھائیں گے جب آپ ٹیچر ہیں آپ اس پڑھائی کے دوران اپنی گپوں میں لگے رہے آپ نے اس بروسے کو توڑا یہ اس میں خیانت ہے آپ کسی بھی یعنی اس کا تعلق امانت اور خیانت کا یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے یعنی اس وقت ہم ایک چینل کے حوالے سے ہمارے پاس وہ بروسہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کی ایک اچھے انداز سے ٹرانس میشن کریں گے اگر ہم جان بوجھ کر اس میں اپس ان ڈاؤن کرتے ہیں گڑھ بڑھ کرتے ہیں سستی کرتے ہیں یہ اس میں خیانت ہے یا جان بوجھ کے کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے کہیں نہ کہیں کوئی انتشار پھیل سکتا ہے یعنی جس سے نقصان کا اندرشہ ہے تو یہ خیانت ہے ایک چوکی دار ہے اس کے ذمہ اور بروسے پر پورا گھر مالک نے رکھا ہے پوری فیکٹری رکھی ہے وہ سو گیا یہ خیانت ہے تو اس طرح سے یہ امانت اور خیانت کا تصور یہ آہستہ آہستہ بہت بڑھتا جا رہا ہے یہ معاملہ بات اتنی سی تھی لیکن یہ آہستہ آہستہ بہت بڑھتا جا رہا ہے رہا ہے رہا ہے اور بھی رہا ہے فکری ر�ھی روزانہ شامزاد increد صرف بول انٹرٹینمنٹ پر پول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک